ڈلی پولیس کے ادھیکاری اس سمیہ 26 جنوری کو لالکلا پر ہنسا کے آروپی اقبال سنگھ سے پوستاج کر رہے ہیں ہم آپ کو ایکسلوزیف تصویریں یہاں دکھانا چاہیں گے سامنے آپ کو روم کے اندر کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہوں گے بلکل سامنے والی کوسی پر جو ادھیکاری آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایڈیشنل کمیشنر کرائم برانچ ہے سیبیش سنگھ اور ان کے ٹھیک سامنے والی کوسی پر بیٹھا جو شخص ہے وہ اقبال سنگھ ہے جنہوں نے سر پر نیلے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ان سے ابھی پوستاج کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ 26 جنوری کو جس سمیہ لالکلے کے اندر آندولن کاریوں کے بھیش میں سامل جو ابدربی ہیں وہ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے ہنسا کی تھی اور وہاں پر ایک دھرم کا جھنڈا بھی فیر آیا تھا اسی میں کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور اسی ویڈیو بنانے والوں میں اقبال سنگھ بھی شامل تھے جو کہیں نہ کہیں بھیڑ کو اکسا رہے تھے اور ان پر دلی پولیس نے 50,000 روپے کا انام بھی رکھا تھا اقبال سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی وہ ریمانڈ پر ہے ابھی ان سے پوستاج کی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو روم ہے اس کے اندر اقبال سنگھ سے پوستاج کی جا رہی ہے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر لال کے لیے پر جو ہنسہ ہوئی تھی جو ایک دھرم کا جھنڈا فیر آیا گیا تھا اس کے تیاری کب سے کی جا رہی تھی کون کون اس ساجش میں شامل تھا اور کتنے دن پہلے یہ رنڈ نیتی تیار کر لی گئی تھی کیونکہ جب دلی پولیس سے ٹریکٹر ریلی کے نام پر جو پرمیشن مانگی گئی تھی اس میں کسان نیتاؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹریکٹر ریلی میں شامل جو بھی لوگ ہوں گے وہ سبھی نیموں کا پالن کریں گے اور دلی کے اندر داخل نہیں ہوں گے ایک تیار روٹ بنایا گیا تھا اس تیار روٹ کو ہی فالو کرنا تھا لیکن جیسے ہی ٹریکٹر ریلی شروع ہوئی تو اس میں سے کافی بڑی سنکھیا میں جو لوگ تھے انہوں نے ابدرب مچایا اور جتنے بھی نیم تھے ان کو اُلنگن کرتے ہوئے وہ سبھی ابدربی دلی کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے لال کے لیے پر جا کر ہنسا بھی کی تھی اور دلی پولیس و ارسینک بلو کے ساتھ جو مارپیٹ کری تھی ان پر ہتیاروں سے وار بھی کیا تھا اور اسی بیچ میں کچھ لوگوں نے وہاں پر ایک دھرم کا جھنڈا بھی فیر آیا تھا جس کے بعد اس میں معاملہ بھی درج کیا گیا تھا اور اسی معاملے کی جانچ اب کرائم برانچ کر دیئے آپ کو ایک بار پھر سے دکھانا چاہیں گے آپ یہاں پہ ایکسکلوزیف تصویریں دیکھ سکتے ہیں اکبال سنگھ سے ابھی کرائم برانچ کے ادھکاری پوستاش کر دیئے ہیں ان سے سارا سیکوینس جان رہی ہیں ان سے یہ جان رہی ہیں کہ اس پوری ساجش میں کون کون شامل ہے کیونکہ جو آروپ ہیں اس کے پیچھے جو یہ ساجش ہے اس میں یہ مانا جا رہا ہے آروپ کے انسار کہ یہ پوری ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ساجش تھی اور اس میں کہیں نہ کہیں پرو خالستان جو لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے اور ابھی اکبال سنگھ سے یہی سب پوستاش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد بہت سمبھب ہے کہ جو دوسرے آروپ ہیں دیپ صدو ان سے بھی پوستاش کی جائے گی حالانکہ ان سے ایک اور دوسرے کمرے میں لگ بک تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں ان سے لگاتار پوستاش کی جا رہی ہے اور ان سے جو ہے لیپ ٹاپ پہ بغائدہ کئی ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں ان سے جڑے ہوئے ساتھ ہی ان سے ان لوگوں کی بھی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دیپ صدو کے ساتھ میں 26 جنوری کو لالکلے میں دکھ رہے ہیں کیونکہ دیپ صدو فیس بک لائف کر رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے دیپ صدو سے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دکھ رہے ہیں ان میں سے کن کن کو پہچانتے ہیں اور کون لوگ تھے جو انہوں نے ہنسہ میں بھاگ لیا تھا کیامرا پسنل آجیندہ سنگھ کے ساتھ ابھی شیخ راوت ای بی پی نیوز ڈلی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے